ترثن ویلی جیسا کہ یہاں پہ میرا آج دوسرا دن ہے اور پہلے دن میں نے ایکسپلور کیا تھا شوئی وارٹر فال کو شوئی وارٹر فال جانے کا راستہ کافی ایڈونچرس ہے لیکن اتنا ہی خوبصورت بھی ہے اگر آپ بھی میرے جیسے نیچر لور ہیں تو یہاں چلو رائیے کیونکہ یہاں پہ ایکسپلور کرنے کے لیے کافی کچھ ہے لیکن آجم جائیں گے ایک اور اس سے بھی زیادہ ایڈونچرس پلیس کو وزیٹ کرنے جو کی دس ہزار پانچ سو فٹ کے اوچائی پیس تھی تھے اور یہاں سے گھاٹیوں کا 360 view دیکھنے لائک ہوتا ہے یہاں سے بادل بھی ٹہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے مانو ہم بادل کے اوپر ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ایڈونچرس یہ ہے کیا ہم ٹیمپو ٹریولر لے کے یہاں تک جا پائیں گے تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ترثن ویلی میں میرا دوسرا دن کیسا رہا اور میں نے کون کون سے پلیسز کو ایکسپلور کیا گوڈ ماننگ ایبریون ابھی صبح کے بج رہے ہیں چھے اور نزارے دیکھئے یہاں کی صبح کا درست دل کو سکون دینے والا ہے سامنے بہتی ہوئی ندی اور پنچیوں کی آواز آنکھوں کو ترپت اور من کو مگد کر رہی تھی وہاں چاروں طرف فیالہ ہوا خوبصورت درست جی کر رہا تھا بس یہاں پہ بیٹھا رہا ہوں اور یہاں سے کہیں نہ جاؤں لیکن وہیں دوسری طرف یہ بھی من کر رہا تھا تھوڑا اور ایکسپلور کیا جائے اور صبح صبح نکل پڑے گوشائنی بلیج کو ایکسپلور کرنے جو کی ہمارے سٹے سے لگ بگ چھبیس منٹ کی دوری پہ تھا راستے میں ہماری نظر ایک چھوٹی سی دکان پہ پڑی جو کی ندی کے کنارے ہی تھی وہ ابھی بج رہے ہیں سات بچ کی انیس منٹ سات بچ کی بیس منٹ کے کری اور ایسے ہی وک کرتے کرتے ایک چھوٹی سی دکان پہ پہ پہنچ گیا کہ یہ سورانڈڈ اپ کو ویو دکھ رہا ہوگا خوبصورت یہاں پہ ہومسٹے جیادہ ہیں ہوتیل کم ہیں اے کسی اس کا پیڑ ہے ناسپتی گئے ہیں یہ یہ ہے ناسپتی کا پیڑ بھائی یہاں پہ موسٹلی ہومسٹے ہیں اور ہوتل اور ریزورٹ کی سنکھیا ایس کمپیر ہومسٹے کافی کم ہیں اس ٹائم پہ یہاں کا ٹیمپریچر کاسی لو ہے اور ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے اور اس کڑکڑاتی ٹھنڈ میں کڑک چائے کی پتی اور آدھرک کی چائے ہمارے لیے امرت کا کام کر رہی تھی اور اب آگے گسینی نہ جا کے ہم وہی کی گاؤں پہ ایکسپلور کرنے لگیں تو دوستو واک کر کے آ گیا گسینی تک نہیں جا پایا کیونکہ گسینی کافی دور ہے اور کافی ٹائم مہاں پہ لگ رہا تھا لگ بھگ مان کے چلو آپ 20 20 منٹ تو نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہو اگر آپ کو واک کر کے جا رہے ہو تو گسینی سے جس لوکیشن پہ میں مہمو وہاں سے آدھا گنٹ آپ کو لگ جائے گا اور جلدی سے بریک فاسٹ کر کے ہم چل پڑیں جلوری پاس کیلئے وہاں سے جلوری پاس کا راستہ کافی خوبصورت ہے لیکن کافی نیرو بھی ہے راستے میں پڑھنے والی بنجار مارکٹ جہاں پہ اب دکانے کھلنی سٹارٹ ہو گئی تھی یہاں پہ صبح صبح اتنی بھیڑ ہو گئی تھی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو پاس دینے کے لیے ہمارے ڈرائیور کو کئی بار بیگ لینا پڑا اور اب تو ایسا لگنے لگا تھا کہ آگے جا کے کہیں ہماری گاڑی فز نہ جائے اور جیسے تیسے کر کے ہم پہنچ ہی گئے جی فی اور یہاں اتر کے ہم ایکسپلور کرنے ہیں نکل گئے جی بھی واتر فال تو دوستو اس میں پہنچ چکے ہیں جی بھی اور جا رہے ہیں واتر فال کے لیے چار سال پہلے جب میں جی بھی آیا تھا تو یہاں کے لیے کوئی بھی ٹکٹ لینا نہیں پڑا لیکن کس بار یہاں پہ ٹکٹ لگ رہا تھا یہاں سے آپ کو لینا پڑے گا ٹکٹ کس ٹکٹ کا ہے پورا فورسٹ مرکس آپ کا ٹکٹ کینے ہے آپ کا ٹکٹ کیای جی جائے Fifteen آپ کا ٹکٹ کیایا ہے آپ کا ٹکٹ کیا ہوں ٹکٹ ہی ٹکٹ کیا ہے آپ کا ٹکٹ کو ٹکٹ کیا ہے تو دوستو بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب پرنا نہ بھولیے گا سارا مین میڈ ہے بٹ اٹریکٹیو ہے اگر آپ جی بھی میں اسٹے کر رہے ہیں تو میں ریکمینٹ کروں گا کہ آپ واتر فال ایکسپلور کرنے کے لیے ایبنگ ٹائنگ میں آئیں کیونکہ ایبنگ میں یہاں کے نظارے کچھ الگ ہی رہتے ہیں اگر آپ تیرسن بیلی جی بھی آتے ہو تو اس پر پلیس پر جروعائیں اور ایک گھنٹے یہاں بتانے کے بعد ہم چل پڑیں جلوری پاس کے لیے اور آپ کو بتا دوں ہماری ٹیمپو ٹرابلر یہیں تک جا پائی کیونکہ اس کے آگے کا راستہ کافی خطرناک اور چڑھائی والا ہے ہم نے وہاں تک ٹیکسی سے ہی جانا اوچت سمجھا اگر آپ اپنی گاڑی سے آ رہے ہیں اور پہاڑوں پر ڈرائب کرنے کا آپ کو اچھا ایکسپیرینس ہے تب ہی آپ یہاں پہ آئیں کیونکہ راستے میں ہمیں ایسی بھی گاڑیاں دیکھنے کو ملیں کسی کا بریک پیل ہو گیا تھا اور کسی کا پلیس پلیٹ جل گیا لگ بک 45 منٹ اسی طرح خطرناک راستوں سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ویلیج کو کراس کرتے ہیں ہم پہنچ جاتے ہیں چلو رہی پاس اتنی اجائی تک پہنچ کے ایسا لگ رہا تھا مانو ہم کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئے تو فائنلی پہنچ چکے ہیں جلوری پاس اور یہاں سے 360 view دکھتا ہے اس پوائنٹ تک جانے کی کوسز کر رہے ہیں 600 میٹر ہے ایک دور ہے 3 گھنٹے کا راستہ ہے وہاں جانے آنے کے لیے 3 گھنٹے لگتے ہیں وہ بھی 360 view ہے وہاں بھی فورٹ بھی ہے بٹ جو نیر ایسٹ ہے وہاں پہ چلتے ہیں ایک بار دیکھتے ہیں کہ ایسا نجارہ وہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے نیلا آسمان کافی خوبصورت لگ رہا تھا ہماری آترہ بھی بھی پوری نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہمیں جانا تھا چلوری پاس 360 view point ویسے یہاں پہ کافی سارے ٹریکس ہیں جیسے کی رگوکل فورٹ ٹریک سیرو سر لیک ٹریک اور ان ٹریکس کو پورا کرنے کے لیے لگ بھگ چار سے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا اسی لئے ہم نے 360 view point تک ہی جانا صحیح سمجھا اس point تک پہنچ کے ایسا لگ رہا تھا مانو ہم بادلوں کے اوپر کھڑے ہیں اس point پہ ناک دیوتا کا مندر بھی ہے اور وہیں سے دو کلو میٹر دور ماتا جی کا مندر ہے دوستو یہ سامنے جو مندر دکھ رہا ہے یہ ناک دیوتا مندر ہے اور اس سے آگے ہے ماتا جی کا مندر اگر ماتا جی کی کرپا ہوگی تو وہاں تک بھی جائیں گے یہ پرفیکٹ پلیس ہے ان لوگوں کے لیے جو ہائیکنگ کے ساتھ کیمپنگ کرنا چاہتے ہیں بلکل بادلوں سے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں بہت سندر بہت سندھا ایکسپیرینس رہا ہے خوبصورت تو سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ماتا جی کا مندر ہے کافی دور آپ کو دیکھ رہا ہوں میں جوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے ماتا جی کا مندر وہاں تک بھی نہیں جا رہا ہوں کافی دور ہے لگوک ایک گھنٹے کا ٹائم لگے گا اگر مارننگ میں آپ جلدی آ رہے ہیں تو آپ کور کر سکتے ہیں یہاں آکے درسن کر سکتے ہیں ماتا جی کے بہت میں یہی سے درسن کرتا ہوں یہی سے پرنام کرتا ہوں نمسکار کرتا ہوں اگر ہی بار جب آؤں گا تو وزٹ چرور کروں گا ٹائم پہ آؤں گا جلدی آؤں گا لگوک چار سے پانچ گھنٹے اس خوبصورت پلیس پہ بٹانے کے بعد ہم واپس چل پڑے اپنے سٹے کی طرف اب تک یہاں پہ ٹھنڈ کافی بڑھ چکی تھی اور ٹیمپریچر لگوک دو ڈگری پہ چلا گیا تھا اور موسم بھی خراب ہونے لگا تھا ہم نے وہاں سے جلدی ہی اترنا ٹھیک سمجھا اس خوبصورت درستے کو یاد کرتے ان کی یادوں کو سنجھوئے ہم چلوری پاس سے جیوی اور جیوی سے پہنچ گئے اپنی سٹے پہ اب تک ہم کافی تھک چکے تھے اور ڈینر کر کے جلدی ہی پہنچ گئے سونے کے لئے کیونکہ اگلے دن صبح صبح ہی ہمیں نکلنا تھا دلی کے لئے درستن ویلی میں ہم نے دو نائٹ سٹے کیا اور دونوں دن کا ایکسپیرینس ہمارا کافی اچھا رہا یہ جگہ ہواقعی میں کافی خوبصورت ہے میں دوبارہ پھر سے یہاں آؤں گا اور ان سارے پلیسز کو ایکسپلور کروں گا جن کو میں نہیں کر سکا اگر آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اپنے فیڈبیک بھی کمنٹ میں جرور اپ ڈیٹ کریے گا تو جلیے اس ویڈیو کو یہی تک رکھتے ہیں میں پھر ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور لے کے چلوں گا پنچ کیلاس میں سے ایک سویکھن مہادیو کی آترہ پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد تب تک کے لیے ٹا ٹا بائے بائے ٹیک کیئر